بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 23 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دن کے اجالے میں تخت پر بیٹھتے اور رات کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات بھیس بدل کر گلی میں چکر لگا رہے تھے گشت کر رہے تھے تاکہ اپنی عوام کا حال معلوم کر سکیں کہ انہوں نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی پاس گئے گھر کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے ایک عورت بہر آئی پوچھا کون تو حضرت عمر پوچھتے ہیں بی بی گھر میں بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ گھر سے دھوان کیسا اٹھ رہا ہے اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی بولے کیا ہوا ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہوں وہ عورت بولی آج تین دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کھانا نہیں پکا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں بچے بھوک سے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اور میں نے ایک ہنڈیا میں پتھر اور پانی ڈال کے چولے کے اوپر رکھا ہوا تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور اسی انتظار میں وہ سو جائیں یہ بات سن کے حضرت عمر کا کلیجہ پھٹنے لگا فوراں پلٹے بیت المال سے جا کر ایک گھی کا کنستر اٹھایا ایک آٹے کی بوری اٹھائی مسالہ جات اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایک اور بوری میں ڈالی اور وہ بھی اپنے پاس اٹھا اے غلام پاس کھڑا تھا بھاگ کے آگے ہوا اور بولا میں اٹھا لیتا ہوں حضرت عمر رک گئے اور سختی سے بولے کہ قیامت کے روز میرا بوجھ اٹھا لوگے وہ شخص پیچھے ہو گیا غلام خموش ہو گیا لا جواب ہو گیا تب آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج یہ بوری اٹھا لو اگر نہیں تو میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سمان اٹھایا اس عورت کے گھر لے کر گئے اور اس عورت کے سپورٹ کیا اس عورت سے کہا کہ بی بی تم آٹا گندو میں سبزی بنا دیتا ہوں اس عورت نے آٹا گندا اور جتنی دیر اس نے آٹا گندا آپ نے سبزی بنا دی پھر وہ سبزی پکانے کی تیاری کرنے لگی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بہت بڑی بہت وسی حکومت کے مالک تھے چولا جلایا چولے میں لکڑیاں رکھی اور پھونکیں مار مار کے آگ جلائی پھر جب وہ عورت ہنڈیا پکا رہی تھی تو حضرت عمر فاروق میں حسوس کرتے ہیں کہ بچے رو رہے تھے اب چوب کر گئے ہیں کہیں سو ہی نہ جائیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے زمین پر لگایا اپنے گھٹنوں کو بھی زمین پر لگایا اور سہن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلنے پھرنے لگے تا کہ بچے انہیں دیکھیں اور خوش ہو جائیں سامین یہ میں کسی ایم اینے یا ایم پی اے کی کہانی نہیں سنا رہی یہ میں کسی صدر یا وزیر اعظم کی کہانی نہیں سنا رہی یہ میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر رہی ہوں جن کی اسلامی حکومت کی حدود بے حد وسیع تھی مدینے سے لے کر مکران تک بلوچستان کا ایک حصہ ہے یہاں تک اور پھر دوسری سائیڈ پر علامینیا سے لے کر ہمس تک فتح کر لیا تھا اتنا بڑا حکمران اتنی عظیم اور وسیع سلطنت کا مالک آج ایک اپنی عوام ایک غریب عورت کے بچوں کے لیے گھوڑا بنا ہوا ہے اور بچوں کو بہلا رہا ہے کھلا رہا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہنڈیا پک گئی وہ عورت اور بچے کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگے میں اس عورت کے پاس گیا سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا اے عورت عمر کو ماف کر دو وہ بولی نہیں کبھی نہیں قیامت کا دن ہوگا میرے ہاتھ ہوں گے اور عمر کا گریبان ہوگا تب میں اس سے پوچھوں گی اپنی اس لاچاری اور بے بسی کا بڑا انصاف دینے والا بنا پھرتا ہے بڑا عدل کرنے والا بنا پھرتا ہے اس دن جو آپ تلبی کروں گا جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بولے اے عورت وہ بے بس عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اسے معاف کر دو اس عورت نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگیں اس کی نگاہیں جھک گئیں بولی آپ عمر ہیں شرمندگی سے سر اٹھایا نہیں جا رہا اور ادھر حضرت عمر معافیاں مانگ رہے ہیں تیری اللہ چاری اور تیری بے بسی جو مجھ سے نظر انداز ہوئی اس کے لیے مجھے معاف کر دیں سامنین یہ وہ حکمران ہیں جو نوے دن میں ملک کا نقشہ بدل دینے کی قسمیں نہیں کھاتے جو نوے دن میں ملک بدل دینے کے وعدے نہیں کرتے بلکہ کر کے دکھاتے ہیں سامنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی رائے کا اپنی عوام کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے اتنے رحم دل اور عدل و انصاف کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی ڈوب کر مر جائے تو اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا یہ خوف خدا ہے جو آج کل ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے اے کاش ہمارے حکمران بھی انہی حکمرانوں کے نقشے قدم پر چلنے لگ جائیں سامنین سامنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وعدے کرنے اور پھر بھول جانے والے حکمرانوں میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ حکمران تھے جن کی نا صرف اس زمین پر حکومت تھی بلکہ ہوائیں بھی ان کا حکم مانتی تھی مصر میں یہ رسم تھی کہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو سجا کر سموار کر تیار کر کے اسے زیورات سے عراستہ کر کے دریائے نیل کی نظر کر دیا جاتا جب مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہاں کے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا اے عمر رضی اللہ عنہ مصر میں ایسی رسم ہے کہ ایک خوبصورت حسین نوجوان لڑکی کو سجا کر تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کے زیورات سے عراستہ کر کے دریاء میں بہا دیا جاتا ہے اور پھر دریاء میں پانی آتا ہے اسلام تو ایسی رسومات کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بہت نقصان ہو رہا ہے اب میں کیا کروں تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ لیا اور اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط دریاء نیل اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چل لیکن اگر تو خدا کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ الفاظ اس کاغذ پر لکھے کاغذ کو فولڈ کیا اور قصد کو دے دیا اور اسے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر دریاء نیل میں بہا دینا وہ قصد گورنر کے پاس وہ خط لے گیا اور ایسا ہی کیا گیا اس خط کو دریاء نیل میں بہا دیا گیا اور پھر دریاء نیل میں ایسا پانی آیا کہ آج تک کبھی بند نہیں ہوا سامین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر بابے علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں سامین بابے علم کی ہر ویڈیو کو صدق جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ